لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے ہم حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی زندگی کو یہاں ڈسکس کریں گے آپ کی حیات طیبہ کو قصص الانبیاء کے زمن میں اور پہلے آپ کی ولادت باسعادت سے اس کا آغاز کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تورات کے مطابق سو سال کی ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کو بشارت سنائی کہ بی بی سارا کے بطن سے بھی آپ کے ایک بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام اسحاق رکھنا اس زبن میں جینیسس میں جو کتاب پیدائش ہے اس کے باب نمبر سترہ میں بعض تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا یہ اس کی آیہ نمبر انیس ہے باب نمبر سترہ اور کتاب ہے پیدائش جینیسس تو خداوند نے کہا اور تمہاری بیوی سارا تمہیں ایک بیٹا دے گی جس کا نام تم اسحاق رکھو گے اچھا اس سے پہلے ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے اسی باب میں پیدائش میں اسی باب سترہ کی آیہ نمبر پندرہ جس میں خداوند نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اس فور سرائی اور وائف یو نو لانگے تو کال ہر سرائی ہر نیم ویل بی سیرہ تو خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تیری جو رو تیری جو بیوی ہے سری یا سرائی تو اس کو تُو اس نام سے نہ بلا بلکہ اس کا نام آج سے سارا ہوگا اور میں اس کو برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا تو اس کو بھی بیٹا بخشوں گا یقینا میں اسے برکت دوں گا کہ وہ قوموں کی ماں ہوگی اور ملکوں کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے تب ابراہیم مو کے بل گرے اور ہس کے دل میں کہا کہ کیا سو برس کے مرد کو بیٹا ہوگا یعنی مو کے بل گرے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سجدے میں گر پڑے اور پھر کہا کہ باری تعالیٰ میں تو سو برس کا ہو گیا ہوں کیا اس عمر میں مجھے بیٹا ہوگا اور کیا سارا جو نوے برس کی ہے وہ بیٹا جنے گی اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے تب خدا نے کہا بے شک تیری جورو سارا تیرے لیے بیٹا جنے گی تو اس کا نام اصحاق رکھنا تو آیہ پندرہ سے انیس تک یہ تفصیلات آتی ہیں اسی باب سطرہ میں جو جنیسس پیدائش باب ہے بارال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ہوئی اور حضرت سارا علیہ السلام کو بشارت ہوئی اور یہ ان ملائکہ کے طرو بشارت ہوئی جو دراصل لوت علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمروں کے درمیان تیرہ برس کا فرق ہے لوت علیہ السلام کے واقعات پھر انشاءاللہ جب لوت علیہ السلام کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس زمن میں آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ اسحاق علیہ السلام کے بعد پھر لوت علیہ السلام کو ہم انشاءاللہ تعالی تفصیلا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام میں تیرہ برس کا فرق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے دو ازواج سے دو بیویوں سے بی بی سارا سے اسحاق علیہ السلام بی بی حاضرہ سے اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی طرح ملی جب حضرت اسمائیل علیہ السلام کی بشارت ملی تھی تو جو الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں وہ الفاظ تے غلام حلیم ایک برد بار لڑکا یہ ان الفاظ سے بشارت ملی اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی تو فرشتوں نے جو الفاظ کی استعمال کیے وہ تے غلام علیم علم والا لڑکا تو اچھا اس سے پھر یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے بچوں کا نام علیم رکھ لیتے ہیں علم والا تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو عبدالعليم نام رکھنا چاہیے کہ علیم کا بندہ تو اب آپ نے یہ جو علیم نام رکھ لیا ہے یہ بالکل غلط ہے یہ بات صحیح نہیں ہے علیم نام رکھا جا سکتا ہے کیونکہ ہم العلیم تو نام نہیں رکھ رہے جو سب سے زیادہ جاننے والا وہ تو صرف اللہ کا نام ہے العلیم ہم تو علیم نام رکھ رہے ہیں یعنی کہ علم والا تو اس کی اجازت ہے کیونکہ دیکھیں نا قرآن بھی تو کہتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کو غلام علیم کہ علم والا لڑکا تو بہرحال ان بیسک ٹیکنکیلٹیز میں یوں کر کے لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے جیزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی رعوف ہے رحیم ہے وہ علف لام کی اضافے کے ساتھ نہیں ہے علف لام کی اضافے کے ساتھ جو الرحیم اور الرعوف ہے وہ تو صرف اللہ کا نام ہے بارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہمارے سامنے زمن میں آتا ہے اسے قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے مثال کے طور پر سورہ حود میں بھی یہ واقعہ آتا ہے سورہ زاریات میں بھی یہ واقعہ آتا ہے سورة الحجر میں بھی یہ واقعہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا اور بلا شبہ ہمارے ایلچی ہمارے فرشتے عبراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے انہوں نے عبراہیم علیہ السلام کو سلام کیا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ اور عبراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور تھوڑی دیر کے بعد عبراہیم بچڑے کا بھنا گوشت لیا اور جب اس نے دیکھا فَلَمَّا رَأَا أَيْدِهُمْ لَا تَصِرُوا اِنَئِ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس بچڑے کے گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تو ایک اجنبیت محسوس کی کہ بھئی عربوں میں تو قائدہ یہ ہے کہ جب کوئی مہمان نوازی کرے تو اس کو قبول کرتے ہیں یہ تو مہمان نوازی قبول نہیں کرتے تو گویا انہوں نے اس سے خوف کھایا عبراہیم علیہ السلام نے تو پھر فرشتوں نے جب اس قوف کو محسوس کیا تو کہا قَانُ لَا تَخَفْ آپ ڈرے نہیں اِنَّا اُرُسِلْنَا اِلَا قَوْمِ لُوط ہم تو لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ تو پاس ہی پڑی کھڑی ہوئی بی بی سارا جو ہیں وہ ارحیم علیہ السلام کی زوجہ وہ ہس پڑی تو پھر فرشتوں نے کیا کیا فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاق تو انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بعد وَمِنُوَرَاءِ اِسْحَاقَ يَاقُوب اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یاقوب علیہ السلام کی نبوت کی بشارت بھی دی سبحان اللہ اور یہ بھی ایک وجہ ہے جسے علماء لکھتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام زبیع اللہ نہیں ہو سکتے کیونکہ جب اسحاق علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب عصاق علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں بھی نبوت کی بشارت حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دی گئی کہ صرف یہ بیٹا نبی نہیں ہے بلکہ اس کا بیٹا بھی نبی ہوگا تو ایک طرف اگر کہا جائے کہ بیٹا اور اس کا بیٹا بھی نبی ہو اور پھر بعد میں کہا جائے اسے زبا کر دو تو معاذ اللہ معاذ اللہ تو اس کو کون بطب یہ ہے کہ یہ تو بڑی نون سیریس سی بات ہوگی نا یہ تو یقیناً ہے کہ بچہ نہیں مرے گا کیونکہ اگر یہ بچہ آج زبا ہو جائے تو اس کے تو بچے کے بچے کی بشارت بھی موجود ہے اسی لئے اسماعیل علیہ السلام کا زبی اللہ ہونا بالکل حق ہے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ایسی کسی بشارت کی فرشتوں نے انہیں پہلے سے نہیں متعلق کیا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کو بھی نبی بنائیں گے تو اسی لئے اسحاق علیہ السلام کا زبی اللہ ہونا بنتا نہیں کیونکہ آپ کی پیدائش پر ہی آپ کی بیٹے کی بشارت آپ کو مل گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف آپ کا بیٹا نبی ہوگا بلکہ آپ کا پوتا بھی نبی ہوگا اچھا اب دیکھیں نا یہ اللہ تعالی نے ایسی خوبصورت لڑی جوڑی ہے ادھر کہ اتنی خوبصورت لڑی اور کہیں نہیں ملتی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی سبحان اللہ سبحان اللہ چار جنریشن متواتر ایک ہی لڑی سے انبیاء کی آ رہی ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ قرآن کریم کہتا ہے تو حضرت سارا کہنے لگیں کہ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ کیا میں نگوڑی بڑھیا یہ اس عمر میں بچہ جنوں گی اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو میرے شور ہیں یہ بھی بڑے ہو گئے ہیں یعنی سو سال نوے سال کی عمریں ہیں ہماری واقعی یہ تو ایک بہت ہی عجیب بات ہے انہذا لشیعن عجیب دونوں نے ایک دم حیرانی کا اظہار کیا ایک بے ساختہ حیرانی کا اظہار کیا یہ ایمان کی کمی نہیں یہ ایک فطری عمل ہے کہ بے ساختہ انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا تو اس کے بعد فرشتوں نے کہا تو فرشتوں نے کہا کیا تو خدا کی حکم پر تعجب کرتی ہے اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت و برکت ہو انہو حمید مجید بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح قابل حمد ہے اور بہت بزرگ ہے اچھا یہ جو الفاظ آئے نا اس آیت میں کہ فرشتوں نے کہا یہ جو اہل البیت کا جہاں پہ جو لفظ آئے نا گھر والوں اس وقت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اور تو کوئی تھا نہیں ماں سوائے ان کی بیوی کی تو بیوی کو ہی انہوں نے اہل بیت کہا تو اسی سے علماء نے یہ مسئلہ استنباد کیا ہے کہ بیوی تو اہل بیت میں آٹومیٹکلی شامل ہوتی ہے بیوی کو خاص احتمام کر کے اہل بیت میں شامل نہیں کیا جاتا وہ آٹومیٹکلی اہل بیت ہوتی ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ کی ازواج تو شامل ہیں ہی ہیں آپ کی اولاد تو شامل ہیں ہی ہیں خاص انتظام کیا کیا گیا کہ بیٹی کی اولاد عام طور پر اہل بیت نہیں ہوتی لیکن یہ خاص انتظام حضور کے لیے ہوا کہ حضور کی بیٹی کی اولاد کو بھی اللہ نے اہل بیت میں شامل کیا اور یہ نہ صرف بیٹی کی اولاد کو بلکہ بیٹی کے شوہر مولا علی کو بھی اہل بیت میں شامل کیا تو یہ ان کو خاصیت اللہ تعالیٰ نے دی یہ عام طور پر رواج کے خلاف بات ہوتی ہے ازواج تو آٹومیٹکلی اہل بیت ہے تو جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں سنی حضرات کے ہاں کہ جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ہاں حضور کی ازواج حضور کی اولاد یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں حسنین کریمین وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں اسی طرح بی بی فاطمہ کی تمام اولاد وہ اہل بیت میں شامل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اہل بیت میں شامل ہیں اسی طرح حضرت جعفر اور اولاد جعفر وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں حضرت عباس اور اولاد عباس وہ بھی آلِ بیت میں شامل ہے تو بہرحال آلِ بیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسے غصعد دی گئی تو یہ ایک طرف تو سورہِ حود میں آتا ہے اچھا پھر سورہ تو زاریاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً تو جب وہ مہمان آگئے اور ابراہیم علیہ السلام نے بشڑا زبا کر کے رکھ دیا تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا انہوں نے کہا دیکھیں ڈرے نہیں تو انہوں نے پھر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سمجھدار علم والے لڑکے کی بشارت دی تو یہاں پر ان الفاظ کا اضافہ ہے پچھلی آیت میں کیا تھا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقِ ان کی بیوی کو انہوں نے اسحاق کی بشارت دی یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی شامل کیا گیا وَبَشَّرْنَاهَا اور وہاں وَبَشَّرْنَاهَا تھا تو انہوں نے اس کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو بشارناہ بِإِسْحَاق وَمِن وَرَائِ إِسْحَاقِ تو وہاں پر جو ہے ذرا سیغہ الگ تھا یا سیغہ الگ ہے بارال جب کونپرسیشن میں میاں بیوی دونوں موجود ہیں تو دونوں کو شامل اچھا اسی طرح پھر آگے کہا فَأَقْبَلَتِ مَرَأَتُهُ فِي صَغْرَةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيبٌ تو اس کے بعد بی بی سارا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں وہ سخت بیچینی کا اظہار کرتے ہوئے پھر انہوں نے پیٹ لیا اس نے اپنا مو اور کہنے لگی کہ بانج بڑیا یعنی کہ بھئی میں تو بانج ہوں عجوز بھی ہوں اور عقیم بھی ہوں بوڑی بھی ہوں اور بانج بھی ہوں تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی موجزتاً کوئی چیز ہو کوئی خلاف عادت کوئی چیز ہو تو انہوں نے اس پر حیرانی کا اظہار کیا اچھا ایک پرگنسی جو ہے جو زرد زے ہوتا ہے یہ آسان نہیں ہوتا یہ نو مہینے ایک اولاد کو پیٹ میں پالنا اور اس کے بعد اس کی ولادت ہونا اور پھر ولادت بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا تو یہ تو خواتین جانتی ہیں ماں جانتی ہے جو بچے کو نو ماہ تک پیٹ میں لیتی ہے اس بوجھ کو اٹھائے پھرتی ہے اور پھر اس کا احتیاط کرنا اور خیال کرنا جوانی میں لوگوں کو اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں تو ایک نوے سال کی عمر میں ایک خاتون کو جب اس پروسس سے گزرنا پڑے انہوں نے ایک ریاکشن دیا اس کے اوپر تو وہ کہنے لگے فرشتے کہ آپ کے پروردگار نے یہی کہا ہے یہ ہم اللہ تعالی کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں آپ کے پاس خاص پیغام تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے اگر انتظام ہو تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اس لئے کوشش کیا کرو کہ ہمارے انتظامات اللہ تعالی خود سمال لے تو جب اللہ تعالی انتظامات سمال لیتا ہے تو پھر اس کے بعد چیزیں بلکل ویسی ہوتی ہیں جیسے اللہ تعالی چاہتا ہے اور اللہ تعالی جو ہے چاہتا ہے ویسی چیزیں ہوتی ہیں بہرحال لیکن ہم نے اس کو اللہ ہی کے سپرد کر دیا کہ بالی تعالی اب ہم نے اپنی طرف سے تو کوشش کی اب آگے آپ کے سپرد اسی طرح اولاد کو بھی اللہ تعالی کے سپرد کرو خود اپنی طرف سے محنت کرو اور آگے اولاد کو اللہ کے سپرد کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کی حفاظت فرمائیے آپ ان کی دیکھ ریکھ کیجئے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے پھر دیکھئے پھر ان کی ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کہ سپرد اپنے تمام معاملات کرو اپنی طرف سے کوشش کرو اللہ کے سپرد معاملات کرو اور پھر چھوڑ دو پھر دیکھو کہ ان معاملات میں ترقی کیسے ہوتی ہے تم یہ ایمان رکھ کے تو دیکھو پھر اس ایمان میں پھر ڈاماڈول نہیں ہونا ڈاماڈول ہوگے تو معاملہ خراب ہے تم محنت کرو اور اللہ کی سپرد کرو تو بارال وہ کہتے ہیں فرشتے کہ انہو ہوا الحکیم العلیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت دانہ ہے بہت حکمت والا ہے اور ساتھ ساتھ وہی تو ہے جو العلیم بھی ہے سب علم اسی کے پاس ہے اچھا پہلے جو کہا تھا کیا کہا تھا انہو حمید المجید وہ قابل حمد ہے اور وہی بزرگ ہے اور یہاں کہا کہ وہی دانہ ہے اور وہی حکمت والا ہے تو ان تمام تعریفات کا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہونا بالکل اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا اچھا اسی طرح سورة الحجر میں جو آیات آتی ہیں وہ ہمارے سامنے اس طرح آتی ہیں کہ قَالَ إِنَّ مِنكُمْ مُوَجِلُونَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک مجھ کو تو تم سے خوف معلوم ہوتا ہے تو انہوں نے اس خوف کا اظہار بھی کیا نہ صرف دل میں خوف محسوس کیا بلکہ خوف کا اظہار بھی کیا تو اس کے بعد فرشتوں نے کہا قَالُ لَا تَوْجَلْ لِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُنَا مِنْ عَلِيمِ تو فرشتوں نے کہا بھئے ہم سے نہ ڈرو بلا شباہ ہم آپ کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں اب جب قَالُو کا سیغہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دو سے زیادہ تھے وہ دو سے زائد فرشتے تھے بعض نے کہا تین تھے اچھا بارہ دو سے زائد کا سیغہ ہے تو اس کے بعد کیا ہوا قَالَ أَبَشَّرُتُمُونِي تو اس کے بعد انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ کو اس بڑھاپے میں آجانے کے بعد بھی بشارت دیتے ہو یہ کیسی بشارت دے رہے ہو تو فرشتوں نے کہا قَالُو بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کو حق بات کی بشارت دے رہے پس آپ ناؤمید ہونے والوں میں سے نہ ہونا قَالَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّانُونَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہونا چاہیے اور ناؤمید تو اللہ کی رحمت سے جو ہوتے ہیں تو وہی ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہوں تو یہ بات میں نے اس عالم میں نہیں کی کہ میں گویا معاذ اللہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی ہو کر اللہ کی رحمت سے ناؤمید ہوں تو ان شورٹ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ان کا بیسیکلی مقصد لوت علیہ السلام کے پاس جانا تھا اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ ہم ایکچلی شہر سدوم کی طرف مبوس کیے گئے ہیں ساتھ اس راؤٹ میں ہمیں آپ کا پاس سے بھی گزرنا ہے اور آپ کو اس بشارت کو دینا ہے لیکن ایکچل ڈیسٹینیشن کیا ہے ہماری وہ قوم لوت کا شہر ہے سدوم اور لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عراق سے بابل سے نکالنے کے بعد بابل سے جب یہ تین لوگ یہاں آئے تو اس کے بعد لوت علیہ السلام کو آگے سدوم کی طرف جانے کا حکم ہوا پھر وہ تفصیلات ہم لوت علیہ السلام کے زمن میں پیش کریں گے تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتیں انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے اپنا تعرف نہیں کرایا بس آگئے اب مہمان کی صورت میں آئے تو اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے اجنبی مہمان سمجھ کر فوراں ان کی زیافت کا انتظام کیا اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہ فرشتیں ہیں تو آپ زیافت کا انتظام ہی نہ کرتے زیافت کا انتظام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جانتے نہیں تھے کہ یہ فرشتیں ہیں ملائکہ ہیں تو اسی لئے آپ نے زیافت کا انتظام کیا کیونکہ ملائکہ تو کھانے پینے سے پاک ہیں اور جب انہوں نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو پھر آپ ڈرے اور آپ نے اس خوف کا اظہار بھی کیا کہ بھئی دیکھو تم کھاتے نہیں ہو کیا وجہ ہے کیونکہ عرب میں تو یہی تھا اس زمانے میں دستور کہ جب کوئی شخص کسی کی زیافت قبول کرنے سے انکار کرتا تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ قتل و غارت کی نیت سے آیا ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی تم کھاتے کیوں نہیں ہو مہمانوں نے اس استقبال کا جواب یوں دیا ڈروں نہیں ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتیں اس لئے ہمیں کھانے پینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہم تو قوم لوت پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خوف دور ہوا جو دل میں پیدا ہوا تھا اس کے بعد فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی بشارت دی جو زی علم ہوگا مطلب یہ تھا کہ وہ دیگر انبیاء کی طرح نبی ہوگا کیونکہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم انبیاء کرام ہی کو ہوتا ہے اس لڑکے سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے جن کی انہوں نے بشارت بھی دی اور قرآن کریم میں الفاظ بھی آتے ہیں اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا تو مجھ کو اس حالت میں لڑکے کی بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑا پا آ گیا ہے ایسی حالت میں مجھ کو کس چیز کی بشارت دیتے ہو فرشتے بولے ہم آپ کو عمر واقعی کی بشارت دیتے ہیں قریب آپ کی بیوی سارا علیہ السلام کو لڑکا ہوگا آپ نا امید نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھلا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتے سبا اس کے جو گمراہ ہو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت بی بی سارا قریب ہی کھڑی سن رہی تھی اولاد کی خبر سن کر حیرس سے بولتی پکارتی آئیں ان کے استعجب کو قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ذکر کیا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا استعجب کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے انہیں بھی یہی خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاں اسحاق نامی جلی القدر بیٹا پیدا ہوگا تو مزید یہ بھی خوشخبری دی کہ اس کے بعد ان کا بیٹا یعنی کہ آپ کا پوتا یعقوب وہ بھی اللہ کے نبی ہوں گے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے قرآن نے ان اس کانورسیشن کو مختلف مقامات پر کہا کہ پہلے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بات کہی بات سنی بی بی سارا نے اور اس پر تعجب کا اظہار کیا تو فرشتوں نے پھر بی بی سارا کو بھی کلام میں انکلوٹ کیا اور ان کو ایک اور بشارت دی تاکہ ان کا دل بندھا رہے کہ دیکھو صرف اس حاق پر اکتفا نہیں ہے اس حاق کے بعد یعقوب بھی نبی ہے اس دوری بشارت پر پھر بی بی سارا نے فرتحرت اور تعجب میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کہ ہائے میری کمبختی کہ اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ بڑیا اور بانج ہو گئی ہیں اب یہاں پر یہ جو الفاظ آتے ہیں ہائے میری کمبختی اس سے مراد یہ واقعہ تن بات نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک جملہ ہوتا ہے جسے ادا کیا جاتا ہے اور اس زمانے کا اسلوب بیان اور آج کا اسلوب بیان بڑا فرق ہے ہزاروں سال پرانی رواد کر رہے ہیں ہم اس وقت کانورسیشن میں الفاظ کس طرح استعمال ہوتے تھے تو اب اس کا اردو ترجمہ ہم نے ظاہرتا یہ کر دیا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بڑے تعجب میں آئیں کہ ارے اس عمر میں اس پروسس سے گزرنا پڑے گا تو فرشتوں نے کہا پھئی تعجب نہیں کرو جس نے دیا ہے وہ چیزیں بھی آسان کر دے گا تمہارے رب کا یہی منشاہ ہے تم فکر نہیں کرو تم نے فکر نہیں کرنی اور اللہ کا فضل و کرم تو تم اہل خاندان پر ہمیشہ ہی رائے تو تم کیوں فکر کرتی ہو جس رب نے تمہیں اس اولاد سے نواز آئے وہ مسائل بھی دور کرے گا اور تم فکر نہ کرو فرشتوں نے بی بی سارا کو یہ خوشخبری اس لیے بھی سنائی کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بی 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 حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے مگر سیدہ سارا اس وقت تک بے اولاد تھیں اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ جو ہے اس میں ذرا ملول خاتر رہا کرتی تھی تو فرشتوں کی آمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیافت سیدہ سارا کا تعجب اور فرشتوں کی بشارت کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہوا جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے نام سے بھی علماء نے اس زمین میں باپ قائم کی ہے کیونکہ قرآن نے ان کو یوں انٹروڈیوز کیا ہے کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں یعنی فرشتوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے جبکہ وہ ان کے پاس آئے اور کہیں اللہ تعالی نے یوں انٹروڈیوز کیا وَنَبِّئْهُمَ عَنْ ضَيْفِ عِبْرَاہِمُ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نبی مکرم ان لوگوں کو ابراہیم کے مہمانوں کے قصے کے بارے میں اطلاع دیجئے جبکہ وہ مہمان آئے تو بھارہ مختلف الفاظ میں اللہ تعالی نے اس بات کو یہاں پر نقل کیا اچھا حضرت عساق علیہ السلام جب آٹھ دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا خطنہ کروایا اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے کہ خطنے کا جو حکم ہوا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی جب پہلی دفعہ خطنے کا حکم ہوا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے تھے تو ان دونوں کی جو خطنہ ہوئی وہ کافی عمر میں ہوئی یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ سمجھ لیں ٹینیجر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بالکل بڑھاپے کا زوانہ تھا تو اس وقت ان کی خطنہ کا حکم آیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت تک خطنہ کا حکم آ چکا تھا اس لیے جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو ساتھ ہی پھر ان کی خطنہ بھی ہو گئی تو یہ آٹھویں دن کتابوں میں آتا ہے کہ آٹھویں دن آپ کی خطنہ ہوئی اسحاق علیہ السلام کا اصلی جو تلفز ہے وہ یسحق ہے اس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں جس کو لیٹن میں آئیزک کہا جاتا ہے آئیزک تو اس کا اصل تلفز کیا ہے یسحق یہ عربی زبان میں بعض نام آنے کے بعد ان کا تلفز بدل گیا اور یہ ہوتا ہے جیسے جیسے زبان بدلتی ہے ویسے تلفز بدل جاتے ہیں اب دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو یسوع ہے ان کی اپنی زبان میں کیا ہے یسوع اس لیے آپ دیکھیں جو اردو میں جو بائبلز موجود ہیں جو ہمارے ہاں کے پادری حضرات بھی پڑھتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں یسوع مسیح تو جب عربی میں یہ نام آیا تو عیسیٰ ہو گیا اچھا لاتن میں یہ نام گیا تو ہو گیا جیسس آگے سپینش میں یہ نام گیا تو ہو گیا حیسوس حیسوس تو اس طرح نام بدل جاتے ہیں اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کا انگریزی میں ہو گیا ایبرہیم یاکوب علیہ السلام ان کا نام ہو گیا انگریزی میں جیکب اسی طرح اسحاق علیہ السلام آئیزیک حارون علیہ السلام ایرن نو علیہ السلام نوہ ایوب علیہ السلام جوب تو اس طرح نام بدل جاتے ہیں تلفز بدل جاتا ہے جب زبانیں بدلتی ہیں تو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا عربی ترجمہ کیا ہوگا یسحق کا یضحق یضحق یعنی جس کے معنی ہے ہستا ہے کیونکہ بی بی سارا ہسینہ جو جیسا کہ قرآن کریم کی ان آیات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ان میں یہی الفاظ آتے ہیں کہ کہیں آتا ہے فَسَكَّتَ وَجْهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيمٌ تو ایک جگہ تو یہ آتا ہے پھر اس کے بعد ایک جگہ آتا ہے جیسے سورة زہود میں آتا ہے وَأَمْرَ أَمْرَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتٌ تو وہ پاس ہی کھڑی ہوئی ہس رہی تھی تو اس لیے بیٹے کا نام بھی رکھا یسحق یعنی ہستا ہوا یدحق عربی ہے یسحق اس کی عبرانی ہے اور اسحاق جو ہے وہ نام نکلا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو سو برس کی عمر اور بی بی سارا کو نوے سال کی عمر میں جب بیٹے ہونے کی بشارت دی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو تاجب ہوا تھا اور سیدہ سارا ہنس پڑی تھی اس لیے بیٹے کا نام اسحق تجویز ہوا یا علماء لکھتے ہیں اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ ان کی پیدائی سیدہ سارا کی مسررت و شادمانی کا باعث بنی تو یہ دو رائے علماء نے زمن میں جمع کی ہیں تو یوں حضرت عسحق علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کی خطنہ ہوئی اور آپ کے نام کا یہ مطلب تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم حضرت عسحق علیہ السلام کی شادی اور آپ کی اولاد کے بارے میں ذکر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ